بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان غلام مصطفیٰ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں محترم ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کی حوالے سے کہ سعاد رزوی صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ ستائیس فروری کو ہم پورے ملک کے اندر شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اس حوالے سے اب تک تحریک لبیک پاکستان کی تیاریاں کیا کچھ ہو چکی ہیں کتنی باقی ہیں اور کیا سعاد رزوی صاحب ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے میں کامیاب رہیں گے یا پھر نہیں اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے اوپر سعاد رزوی صاحب کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے یہ بھی آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا میں امید کروں گا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو مکمل سمات فرمائیں گے اور اپنے قیمتی فیڈبیک سے نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کریں گے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کانیلی لائک بھی کر لیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو فالو بھی لازمی کر لیجئے گا محترم ناظرین تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعاد حسین رزوی صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ صاحب کا جو چوبیس گھنٹے ہیں ان کے اندر اندر اڑا دیا گیا ختم کر دیا گیا انہوں نے آواز اٹھائی بارخان کے اندر بلوجستان میں جو ہماری ایک بہن کے ساتھ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایک دریندہ صفت انسان نے بدسلوکی کی ان کو اپنی قید میں رکھا ان کی لاشوں کو جلا دیا تو سعاد رزوی صاحب نے ان کے انصاف کے لیے آواز اٹھائی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو بلوجستان کے مرکزی لوگ ہیں وہاں کی جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے دھرنا بھی دیا دھرنے میں شمولیت بھی اختیار کی اور دھرنا کامیاب رہا جس کے بعد ان کے مطالبات یہ تھے کہ بارخان میں جو یہ واقعہ پیش آیا جس بندے نے تمام تار یہ معاملات کیے سردار خطران عبد الرحمن خطران صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو یہ تحریک لبیک پاکستان کا مطالبہ تھا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تو اس حوالے سے سعاد رزیو صاحب نے جو ٹویٹ کیا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹویٹ کی وجہ سے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ختم کر دیا گیا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ چیز دیکھنے میں آ چکی ہے لاس ٹائم جب انہوں نے حکومت پاکستان کے خلاف ایک ٹویٹ کیا ٹویٹ میں انہوں نے یہ چیز مینشن کی وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو انہوں نے مینشن کیا کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے غریب لوگ جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس کر رہ گیا ہے اس طرح کی انہوں نے بات کی غریب لوگوں کی حق کے لیے آواز اٹھائی تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ختم کر دیا گیا تو ابھی پھر انہوں نے نیا ٹویٹر اکاؤنٹ بنا لیا ہے اور ابھی بھی یہی ہوگا جب بھی وہ غریب مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے یا کسی مذہبی ایشو پر آواز اٹھائیں گے تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو سکتا ہے ختم کر دیا جائے ایک تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ختم کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی تحریک اللہ بیگ پاکستان کے جو مرکزی ٹویٹر اکاؤنٹ تھے جو تحریک اللہ بیگ پاکستان کے سوشل بیڈیا اکٹیویسٹ ہیں ٹی ایل پی کا جو کام کرتے ہیں جن کے فالورز ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اچھی خبریں ٹی ایل پی کی نشر ہوتی ہیں ہر طرح کے معاملات کو لیگل وے میں تحریک اللہ بیگ پاکستان کے معاملات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ابھی ختم کیے جا رہی ہیں کریکڈون ان کے اوپر بھی شروع ہو چکے ہیں ان کے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ سسپنڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں تو یہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر تحریک اللہ بیگ پاکستان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ تحریک اللہ بیگ پاکستان کے اوپر صرف دو ہی سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پر ہم ٹی ایل پی کی بات کر سکتے ہیں ایک یہ یوٹیوب جس پر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں اور تحریک اللہ بیگ پاکستان کی ہر طرح کی نیوز میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور دوسرا ٹویٹر اس کے علاوہ محترم ناظرین سوشل میڈیا کا جو بھی پلیٹ فارم ہے جس پر بھی میں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے یا جو میری نظر سے گزرا ہے جس میں ٹک ٹاک ہے جس میں انسٹاگرام ہے جس میں فیس بک ہے جو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آج کل سماجی رابطے کی ایک بہت بڑی ویب سائٹ بان چکی ہے ٹویٹر کی طرح تو وہاں پر بھی اگر حلامہ خادم ریزوی صاحب جو کہ وفات پا چکے ہیں ان کی آج بھی اگر ہم تصویر لگاتے ہیں تو ہمارا ٹویٹر فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے فیس بک آئی ڈی جو ہے وہ سسپینڈ کر دی جاتی ہے اساد ریزوی صاحب کی اگر ہم تصویر وغیرہ لگاتے ہیں تو بھی ہماری وہ ختم کر دی جاتی ہے ٹویٹر کے اوپر یہ ہے کہ کریک ڈاؤن کبھی کبھار شروع ہوتا ہے وغیرنا ہم خبریں وغیرہ ٹی ایل پی کی نشر کر سکتے ہیں ہم تحریک لبیک پاکستان کے امیر ساد ریزوی صاحب کی تصویر نشیر کر سکتے ہیں خادم ریزوی صاحب کی بات کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں پر بھی کریک ڈاؤن ہمیں دیکھنے کو ملتا رہتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں تو محترم ناظرین میں امید کروں گا کہ اس حوالے سے آپ کو بھرپور سمجھا چکی ہوگی کہ اس وقت ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن یہ شروع ہو چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ساد ریزوی صاحب نے کال دی تھی یہ تو ہو گیا سوشل میڈیا کی حوالے سے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈ بھی چلائے جا رہے ہیں اس وجہ سے شاید ان کے ٹویٹر کاؤنٹ سسپنڈ کیے جا رہے ہیں تو یہ تو سوشل میڈیا کی اوپر تو حکومت نے ان کو مطلب روکنے کی بھرپور کوشش کر لی ہے یقیناً حکومت نے کی ہوگی یا کسی اور ادار نے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو دنیاوی اگر ہم حساب سے دیکھتے ہیں سماجی حساب سے دیکھتے ہیں تو سڑکوں کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کی جو سٹریٹ پاور ہے یہ تو سوشل میڈیا پاور ہے سٹریٹ پاور ٹی ایل پی کی روکنے میں حکومت جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگی کل بروز جمعت المبارک تحریک لبیک پاکستان نے یہ اعلان کی ہے مرکز کی جانب سے کہ جتنے بھی بڑی سڑکیں ہیں بڑی شعرائیں ہیں بڑی مارکیٹیں ہیں خاص طور پر ان کے داخلی اور جو خارجی راستے ہیں وہاں پر تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ کیمپ لگائے گی جن کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوگا کہ لوگوں کو یہ چیز پہنچائی جائے لوگوں کو سعید رزوی صاحب کا پیغام پوچھایا جائے کہ سعید رزوی صاحب تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں وہ نکلنے جا رہے ہیں آپ کے حق کے لیے آپ کے حقوق کے لیے مہنگائی مارچ مقاو مارچ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعید رزوی صاحب کا ساتھ دیں تو اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کل جمعت المبارک جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں بڑی سڑکی ہیں بڑی مارکیٹیں ہیں بڑی شعرائیں ہیں وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کیمپ لگائے گی وہاں پر ٹی لپی جو ہے وہ مختلف ساؤنڈ سسٹم یقیناً فٹ کرے گی اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے جائیں گے اس کے علاوہ کل جمعت المبارک والے دن ہی تحریک لبیک پاکستان کے چاہنے والے جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر جو خطبہ حضرات ہیں ان کے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ موجود ہے تو وہ بھی اعلان کرے گی اپنے خطبوں کے اندر مسجدوں میں کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں ہفتے والے دن تحریک لبیک پاکستان ملک بھر کے اندر موٹر سائیکلوں کے اوپر ریلیاں نکالے گی ان ریلیوں کا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اگاہی جو ہے وہ دی جائے لوگوں کو اس حوالے سے پیغام سعید رزوی صاحب کا پہنچایا جائے کہ علامہ سعید حسین رزوی صاحب تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں وہ آپ کے حقوق کے لیے باہر نکل رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں تو یہ اس طرح سے انہوں نے ایک پورا سینیریو ایک پورا پلیننگ جو ہے وہ تیہ کر لی ہے اور اس پر وہ ابھی کام کر رہے ہیں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر ٹی ایل پی کے اوپر کوئی کریک ڈون شروع نہیں ہوا ٹی ایل پی کا اس حوالے سے کوئی گرفتاری شروع نہیں ہوئی تحریک لبیک پاکستان پر کوئی پابندی ابھی تک اس حوالے سے آئیت نہیں ہوئی لیکن جو اگلے دو سے تین دن ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہم ہیں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان جو مجھے سن رہے ہیں یقیناً ان کو احتیاط سے کام لینا ہوگا تحریک لبیک پاکستان کی جو مرکزی قیادت ہے اس کو بڑے جو ہے وہ یہ نازک اس وقت ان کے لیے وقت میں سمجھتا ہوں ہوگا گرفتاریوں سے تو وہ نہیں ڈرتے یہ ساد عریضی صاحب کا کہنا ہے ان کی مرکزی قیادت کا کہنا ہے کہ ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی گرفتاری وغیرہ ہوتی ہے تو ملکی حالات کافی زیادہ خراب ہونے کے خدشات ہیں پہلے ہی پاکستان میں کافی زیادہ معاملات خراب ہو چکی ہیں تو اس حوالے سے ان کو احتیاط سے کام لینا ہوگا تو آپ محترم ناظرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تاجر برادری کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر جتنی بھی ہمارے تاک اس وقت معلومات پہنچ چکی ہے ہر ڈسٹرکٹ کی ہر تاجر برادری نے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینے کا بھرپور جو ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کا بھرپور یقین دھیان نہیں کروایا کہ ہم ٹی ایل پی کے امیر کے ساتھ ہیں وہ صرف ایک مرتبہ کہیں گے کہ شیٹر ڈاؤن کر دینے ہیں تو پھر شیٹر ڈاؤن کر دیے چاہیں گے آپ پاکستان کے کس شہر سے ساتھ رزی صاحب کی کال پر نکلنے چاہ رہے ہیں آپ کے علاقے میں اس وقت کیا پوزیشن ہے کیا صورتحال ہے نیچے کومیٹ سیکشن میں لازمی لکھیں نیکس ویڈیو تاکر لانے کے بعد